سلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دو دوست داریش میرے چینل کو لائٹ کمینڈ و سبسکرائب کریں عذاب ال ارحاق فی النار آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب جہنم میں کافروں کو آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا سعوری کو سعودہ میں اسے ان قریب ایک مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا سنے مدصر سعود جہنم میں پہاڑ کا نام ہے جس پہ کافر ستیس سال کی مددر میں چڑھے گا اور پھر اسے نیچے گرے گا اور دوبارہ ستیس سال کی مددر میں چڑھے گا یوں مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حضرت ابو سعید خزیر انسر رویت رسول اللہ صنع فرمائے جہنم میں ایک وادی ہے کا نام ویل ہے جس کی تیہ تک موجنے سے پہلے کافر چالیس سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا اور سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پہ کافر ستیس سال کیسے میں چڑھے گا پھر اس سے اترے گا کافر ہمیشہ اسی عذاب میں یعنی چڑھنے اور تنمی مبتلا لے گئے اسے ابو یالہ نے روایت کیا ہے عذاب الویتا کی بیعبود النار آگ کے ستونوں سے باندھنے کا عذاب باندھ مجھے جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا ہرگز نہیں بلکہ حرام مال کھٹا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا تم کیا جانے والا چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے اللہ کی آگیا خوب بڑکائی ہوئی جو دنوں پر چڑھتی چلی جائے گی انہیں بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی سورہ حمزہ آیت نمبر چار تر نو بعض مجھوں کو بڑی سکستی کے ساتھ باندھا جائے گا اس روز اللہ تعالی جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں سورہ فجر آیت نمبر پچیستہ چھبیس عذاب المقام والمطارقی فی النار عذاب جہنم میں لوہے کی ہتوڑا اور گزو سے مارک جانے کا عذاب لوہے کے بھاری بھر کم ہتوڑا اور گزو سے مجھوں کے سر کچھ لے جائیں گے کافروں کے لئے جہنم میں لوہے کے گرز اور توڑے ہوں گے کے لئے کوشت کریں گے تو پھر اسی میں واپس دکیل دیا جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا اب جلنے کے سزا کا مزا چکو جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لئے لوہے کے گرز اور اس قدر بھاری ہوں گے کہ لوہے زمین کے سارے انسان اور جین مل کر بھی ایک گرز نہیں اٹھا سکتے حاطب ابو سعید خوزی روزن سے روایت ہے کہ نبی کریم صنعہ فرمہ جہنم میں کافروں کا مارنے والا لوہہ ایک گرز زمین پر رکھتی ہے جب سارے انسان اور جین کٹھے ہو جائیں تب بھی اس زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے سی بخاری کی حدیث ہے جہنم میں سامپوں اور بچھو کے عذاب جہنم کے سامپ اونڈ کے برابر ہوں گے جن کے ایک مطویٰ دسنے کا اصد چالیس ورس تک باقی رہے گا جہنم میں بچھو اور خچنوں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مطویٰ دسنے کا اصد چالیس سال تک باقی رہے گا عبداللہ بن حارس بن حض جز رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صرف میں جہنم میں بختی اونٹ اونٹوں کی ایک قسم ہے کہ برابر سامپ ہوں گے ان میں سے ایک سامپ کا کٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا جہنم میں بچھو خچنوں کے برابر ہوں گے ان میں سے ایک بچھو کے کٹنے سے چالیس سال تک جہنمی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا اسے احمد نے نوائد کیا ہے جہنمیوں میں انتہائی زریلے گنجے سامپ ہوں گے جو زقاعت ادا نہ کرنے والوں کے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے جہنمیوں کے عذاب میں عذافے کے لیے جہنمی بچوں کو دنگ لمبی خجوروں کی طرح برابر بڑھا دیے جائیں گے عبداللہ بن مصور اشار ہے کہ زدنا ہم عذابا ہم ان کے عذاب میں مزید عذاب کا عذافہ کر دیں گے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے